اسلام علیکم اٹلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو اردو گرامر کا کام کرواؤں گی اس میں میں آپ کو ایک مضمون کرواری ہوں زمزم ہاف میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کروائے تھا ہاف میں آپ کو اس لیکچر میں کرواتی ہوں تو اس میں اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اب ماں کی بیتابی کی حد نہ تھی وہ بیتاب تھی ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے کبھی بچے کو دیکھتی کبھی آسمان کے طرف نگاہ اٹھاتی مگر نہ کام واپس آتی اس طرح پہاڑوں پر دوڑی تھی کہ چھے پھیرے مکمل ہو گئے ساتھیں مرد با اللہ سے دعائیں کرتی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے جہاں بیتابی سے ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا بچے کو پانی پلائے خدپی اور چشمے کی پتھروں کی مرد بنا دی اور فرمایا کہ زمزم یعنی ہے پانی ٹھہر جائے اسے چشمے کا نام زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم گھیلائے اور دنیا بھر کی مسلمانوں کے لئے شفاق کا پیغام لائے عرب کے بدو پانی کی تلاش میرے گستان میں زرے زرے کا مو دیکھتے ہیں ایک بدو نے پانی بایت حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے ان کو پلانے کی اجازت مانگیا آپ نے خوشی اجازت دے دی اور وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا بھڑتا رہا پھیلتا رہا سہرائی بود آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا تو یہ تھا آپ کا مضمون زمزم ہاف میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کروایا ہاف اس میں کروایا آپ اسے بہت اچھے سے یاد کیجئے گا اپنی نوٹ بک پر نوٹ بھی کیجئے گا نیکس اچھے میں انشاءاللہ ہم نیکس پر کریں گے تینکیو اللہ پیس